سال دو ہسار اکیس کئی سلپس کے لیے اچھا نہیں رہا اس کی وجہ سے وہ پورے سال ویوادوں میں بنے رہے کورونا مہاماری کے بعد جہاں ایک طرف لوگ اس سال اپنی سمانے زندگی میں واپس آ رہے تھے تو وہیں کچھ لوگوں کے لیے یہ سال ایک برے انوہف کی طرح رہا سال کی شروعات میں ہی کئی ایسے معاملے رہے جسے لے کر لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہے اس کے علاوہ اس سال آرین خان سے لے کر کنگنا رنوٹ جیسے کئی سلپس رہے ہیں جو ویوادوں سے کھری رہے ایسے میں آج کے ریل ڈیوائن میں ہم ذکر کریں گے ایسے موسٹ کانٹروورشل معاملوں کی جو دو ہسار اکیس میں لوگوں کے بیش سرخیوں کا پشے بنی رہے سیف عدی خان سٹارر ویب سیریز تانڈف دو ہسار اکیس کے شروعات میں ریلیز ہوئی تھی اس سیریز کے ریلیز ہونے کے بعد لوگ اس کے خلاف بولنے لگے تھے لوگوں کے مطابق اس سیریز میں کچھ ایسے چیزیں دکھائے گئیں تھیں جس سے لوگوں کی دھارمت بھابنائیں آہت ہوئی ہیں فلم کے نرماتہ کو لے کر لوگوں نے ایف آئی آر تک ترج کروا دیئے تھے دراصل فلم میں ایک سین ہے جہاں ایکٹر محمد زیشان ایوب بھولی نات کے افتار میں آزادی بولتے دکھائے دیئے اس سین کی وجہ سے کافی ویواد ہوا تھا لوگوں نے پولس میں ایف آئی آر تک ترج کروای تھی ویواد کو بڑھتا دیکھ نرماتہ نے سین کو ڈیلیٹ کر دیا اس کے ساتھ نرماتہ نے مافی نامہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کیا تھا انڈین آئیڈل سال کے شروعات میں فیمس سنگنگ ریالٹی شو انڈین آئیڈلز کافی زیادہ سرخی میں رہا تھا دراصل شو میں کشور کمار کے بیٹے کو بلایا گیا تھا اس کے بعد آمیت کمار نے انڈین آئیڈل کے میکرز کی پول کھول کر رکھ دی تھی انہوں نے بتایا کہ شو میں وہ پیسے کے لیے کہے تھے اور میکرز کی کہنے پر کنٹسٹنٹ کی تعلیف کی تھی ان کے اس کمنٹ کے بعد لوگوں نے سوشل میڈیا پر شو کا کافی مزاق اڑایا تھا مہین شو میں کنٹسٹنٹ کے طور پر نظر آئے پواندیف راجن اور انونامہ کانجیلال اپنے لوگ آنگل کو لے کر بھی چرچہ میں پنی رہے اس کے علاوہ شو کے دوسرے کنٹسٹنٹ کو لے کر بھی بیواد ہوا دراصل انڈین آئیڈل ٹویلو میں نظر آنے والے زیادہ در کنٹسٹنٹ دوسرے سنگل ریالٹی شو میں نظر آ چکے تھے مہین شو میں کنٹسٹنٹ کی پرتبہ کو دکھانے کے بجائے ان کی درد بھری کہانی پر زیادہ فوکس کیا جا رہا تھا یہی نہیں کئی بار جج ان کی درد بھری کہانی سننے کے بعد رونے بھی لگتے تھے انہی وجہوں کو لے کر شو کا کافی زیادہ مزاگ بنا فیاملی مین ٹو منوج باجپائی پریامانی سٹارر ویب سیریز فیاملی مین لوگوں کے بیچ لوگ پریے بنی رہی ویب سیریز کا پہلا سیزن لوگوں کو ہوپ پسند آیا تھا ایسے میں دوسرے سیزن کا لوگ بھی سبری سے انتظار کر رہے تھے ہائے کے دوسرے سیزن ریلیز ہونے کے بعد ویواتوں سے گھر گیا دکشن کے لوگوں کو آتنکواتیوں کے روپ میں دکھانے جانے کی وجہ سے ویب سیریز کو لوگوں کی ناراض کی جھیلی بڑی تھی تراصل ویب سیریز کے ٹریلر میں شریلنکا میں اپنے ہیتوں کے لیے لڑ رہے تمل ویتروہیوں کے دیش کو نقصان پہنچانے کے لیے آئی ایس آئی ایس کے ساتھ ہاتھ ملانے کی بات دکھائی گئی ویبادوں میں آنے کے بعد لوگوں نے سیریز کو اینٹی تمل بتایا تھا یوکہ چوٹری یوکہ چوٹری کا ایک ویڈیو ویبادوں میں آ گیا تھا دراصل انہوں نے اس ویڈیو میں جاتی سوجک شبد استعمال کیا تھا جسے لے کر انہیں کافی ٹرول کیا گیا بڑھتے ویباد کے بعد لوگ ان کی گرفتاری کی ماں کرنے لگے تھے بتا رہے کہ ایکٹرس اپنا ایک فلوگ سوشل میڈیا پر شیئر کیا تھا جس میں ان کے پتی پرنس نیرولا ہیئر کٹ کروا رہے تھے اسی ویڈیو میں جاتی سوجک شبد استعمال کرنے کی وجہ سے لوگوں کے وہ نشانے پر آ گئی تھیں اس کے بعد انہوں نے ویڈیو کے ذریعے لوگوں سے معافی مانگی اور بتایا کہ یہ ان سے غلطی سے ہو گیا تھا اور انہیں اس شبد کا مطلب ہی نہیں پتا تھا ٹی وی شو تارک مہتا کا الٹا چشمہ کی ایکٹرس منمندتا بھی دوہزار اکیس میں ویوادوں میں چھائی رہی دراصل انہوں نے بھی یووکا کی طرح ہی ایک ویڈیو میں جاتی سوجک شبد کا استعمال کیا تھا جسے لے کر لوگوں نے سوشل میڈیا پر انہیں خوب کھری کھوٹی سنائی یہی نہیں ان کی گرفتاری کے لیے ٹویٹر ہاشٹیک آرسٹ منمندتا ٹرینڈ کرنے لگا تھا لوگوں کے خصے کو دیکھتے ہوئے منمندتا نے ویڈیو کو ہٹایا اور لوگوں سے معافی مانگی آریان خان دوہزار اکیس شارو خان اور ان کے بیٹے آرین خان کے لیے اچھا نہیں رہا دراصل ڈرگس معاملے میں نام آنے کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد ان سی بی نے ان پر کئی آروپ لگائے تھے یہی نہیں اس کیس میں انہیں کئی دن تک چیل میں بھی رہنا پڑا اس کی وجہ سے آرین خان کافی ویوادوں میں بنے رہے وہیز دوران بولی وڈ کے کئی سیلپس آرین خان کے سپورٹ میں بھی نظر آئے حالانکہ عدالت کے چکل لگانے کے بعد اور کئی دنوں تک جیل میں گزانے کے بعد آرین خان کو بیل مل گئی لیکن ڈرگس کیس میں آنے کے بعد صحیح آرین خان کافی سمیں تک ویوادوں میں بنے رہے تھے کنگنا رانوت اپنے بیباک رائے رکھنے کے لیے کنگنا رانوت پورے سال سرکھیوں میں بنی رہتی ہیں بولی وڈ کو نشانے پر لینا ہو یا پھر سرکار کے پخش میں بولنا ہو کنگنا ہمیشہ اپنی رائے کو بیباکی سرکتی ہیں حالانکہ کئی بار اس کی وجہ سے انہیں سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے بھارت کی آزادی کو لے کر بھی کنگنا رانوت نے ایک ٹپڑی کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آزادی 1947 میں ہمیں بھیق میں ملی تھی آزادی تو سال 2014 میں ملی ہے اس کی وجہ سے لوگوں نے انہیں کافی ٹرول کیا اس کے علاوہ انہوں نے آندولن کر رہے کسانوں کو آدنگوادی بتایا تھا اس کے علاوہ انہوں نے تک بیوادوں میں بنی ہوئی ہیں راج کندرہ بولوڈ ایکٹریس شیرپا شیٹی کے پتی بیزنسمن راج کندرہ کو جلائی میں مومبئی پولیس نے قتد پونٹ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا ڈیفرنٹ ریپورٹس کے مطابق راج کندرہ الگ الگ ایپس پر اچھلین سامگری پبلش کرنے اور بنانے میں شامل تھے راج کندرہ کو تب گرفتار کیا گیا جب پولیس نے امیش کامت سے ان کا سمبند پایا تھا جو یوکے بیس ایک پروڈکشن ہاؤس سے سمبندیت تھا جو اس طرح کی اڈلٹ سامگری اپلوڈ کرتا تھا بعد میں پونم پارنے اور شرلنگ چوپڑا سہیت کچھ ایکٹریس نے بھی خلاصہ کیا کہ راج کندرہ نے اڈلٹ کانٹینٹ کیلئے ان سے کانٹیکٹ کیا تھا دو مہینے بعد ستمبر میں راج کندرہ کو آخرکار اگریم زمانت پر رہا کر دیا گیا دوستانہ ٹو جب سے اس فلم کی آناؤنسمنٹ ہوئی تبھی سے سب ہی دوستانہ ٹو کا انتظار کر رہے تھے حالکہ کارتک آرین کا آچانک باہر نکلنا سبھی کے لیے ایک چھٹکا تھا اس فلم میں نیوکمل لکش کے ساتھ جانوی کپور اور کارتک آرین کو لیڈ رول میں دیا جانا تھا لیکن فلم کو روک دیا گیا کرن جوہر کے دھرما پروڈیکشن نے فلم کا پچاس پرسن کام پورا ہونے کے بعد بھی کارتک کو سیکویل سے باہر نکالنے کی گھوشنا کرتے ہوئے خلاصہ کیا کہ فلم کی ری کاسٹنگ کی جائے گی اور کارتک کو ان کے انپروفیشنلزم کی وجہ سے دوستانہ ٹو سے باہر نکالنے کی خبریں آئیں حالانکہ پروڈیکشن ہاؤس اور ایکٹر دونوں نے سمانجنک چھپی بنائے رکھنے کا فیصلہ کیا اور آگے بڑھ گئے تو یہ تھیں اس سال کی سب سے بڑی کونٹروورسیز اس میں سے کونسی کونٹروورسی نے آپ کو سب سے زیادہ چوک آیا تھا ہمیں کمنٹ کر کے بتانا مت بھولیے گا ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور ریل ریوائن کو سبسکرائب میں ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائی